جہاں تک بات ہے ویلاز کی اور ہارمی پاک ویلاز اپارٹمنٹ کی ان کے حوالے سے سوسائیٹی نے کوئی کلیر کٹ پولیسی نہیں دی ابھی کیونکہ ویلاز ایک وہ پڑکٹ ہے جس کا سوسائیٹی کی طرح سے ریسنٹلی ریڈ بھی ریوائز کیا گیا تھا اسکلیشن بھی لگائی گئی تھی اور وہ بہت زیادہ بڑا نمبر تھا یعنی کہ کسی بندے نے چلاسی لاکھ پچاس دار کا ویلاز لیا ہے تو اس کو اسکلیشن کے بعد وہ جا کے پرائیس جا کے بڑھتی ہے ایک روڑ پینتیس ایک روڑ چالیس لاکھ روپے تو بہت بڑی اسکلیشن تھی اس کے باوجود بھی سوسائیٹی نے ابھی تک میمبرز کو کوئی ویلاز کے لیے نکلنے کے لیے کوئی ایکزٹ سٹیٹیجی کوئی ایکزٹ پولیسی نہیں دی اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کنسٹرکٹڈ پڑکٹ جو ہوتا ہے اس کے ریڈز ہیں وہ بہت زیادہ ڈیفر کر گیا ہیں یعنی کہ جو کنسٹرکٹڈ کنسٹرکشن کا جو میٹیریل تھا اور جو کنسٹرکٹڈ پڑکٹ میں یوز ہوتا ہے جس کی چھوٹے سی ایزیمپل لے لیں سیمٹ کی ایزیمپل لے لیں کہ سیمٹ کا ریڈ جو تھا جب سوسائیٹی نے یہ پرجیکٹ لانچ کیے تھے تب ریڈ تھا تین سو پچاس رفے پر پیکٹ اچھے سی جو سیمٹ کی بوری ہے اس کا آج کے ریڈ میں وہ ریڈ ہے بارہ سو پچاس یا تیرہ سو پچاس اس کے درمیان ریڈ فال کرتا ہے تو 3 یا 4 ٹائمز اس کے ریڈ جو ہیں وہ ایسکلیٹ ہو گئے تو کمپری کی طرح سے اس کی بارے میں جو اس کی ٹرانسفر کی بارے میں کوئی چیز ہوتی ہے ایک پڑکٹ ہے 84,50,000 کا کسی بھی انڈویجول اگر وہ ٹرانسفر کروانا ہے اپنے نام پر تو اس کو ایسکلیشن چارجز بے کرنے پڑھیں کہ تب وہ ٹرانسفر کے لیے ویلیڈ ہوگا ادروایز وہ ٹرانسفر کے لیے ویلیڈ نہیں ہوگا